بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو وائس نوٹ ہے یہ اس سیریز کا حصہ ہے جو کوئی دن پہلے میں نے ایک وائس نوٹ بنائی تھی شرک اور اس کی گناہ ہے اس کو مزید ہم لوگ آج یہ قرآن شریف کے آیات کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں مزید علم حاصل کریں گے کیونکہ یہ واحد ناقابل معافی جرم ہے اور اس گناہ میں ملوز انسان اگر مگر معافی کے مر جاتا ہے تو بروز قیامت خود اللہ تعالی بھی اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے اس لیے اس گناہ کے بارے میں مزید علم حاصل کرنا جتنا ہو سکے علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا تاکہ ہم لوگ قیامت کے روز برصور خروع ہو سکیں تو آج کا ایک ٹاپک ہے غیر اللہ کے سے مانگنا غیر اللہ سے مانگنا خرک ہے اس زمان میں میں چند قرآن شریف کی آیتیں اور صحیح بخاری کا مطالعہ کرتا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری وائس نور جو دس منٹ سے کم ہو اس لیے میں قرآن شریف کی آیتیں عربی آیتیں نہیں پڑھتا میں صرف ٹائم کو بچانے کے لیے ان کی اردو ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ ہم لوگ کم وقت میں مزادہ زیادہ علم حاصل کرسکیں تو آج کی جو سورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے اور ترجمہ آیت مبارکہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اے لوگو اس اللہ کے علاوہ جس کی مطالق تمہیں بڑا زوم ہے ذرا ان کو پکار کر دیکھ لو نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ہی تکلیف پدل دینے مقادر ہیں جن حسین کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود آپ اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ نیک عامال کے ذریعے قرب کی جستوجو میں رہتے ہیں کون ان میں سے اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی رحمت کیونجوار رہتا ہے اس کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں بے شک تمہارا رب کا عذاب ڈرنے ہی کی شہ ہے اس سے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ناصب اپنے نیک بندوں کو مندونی ہی فرمایا ہے ساتھ نے ایک نیک بندوں کو مشکل کشا اور حاج درابہ ہونے کی ہنڈر پرسن نفی فرماتی ہے ایسے ہی ایک آیت سورہ مائدہ میں آیت نمبر 7675 ہے اس میں فرمایا رتالہ نے ترجمہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ یہ ساتھ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر ایک رسول ہیں بے شک ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں ان کی ماں ایک سچی عورت تھیں یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے انسان ہی تو تھے دیکھو ہم اپنی آیت ان کے لئے کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں پھر ان مشرق عیسائیوں کے طرف بھی دیکھو کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان ماں بیٹوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہیں نافع کا اور اللہ تعالیٰ ہی ہر دعا سننے والا علم رکھنے والا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ناصب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کی وعدہ کو بین دونی اللہ فرمایا بلکہ انہیں حاجد رواہ مشکل کشہ ہونے کی بھی ہنڈر پرسن نفی فرما دی ہے اس کے ساتھ میں ایک بہت ہی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی ایک حدیث رکھتا ہوں یہ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3445 ہے یہ حدیث حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان کو اس طرح مت برہا دینا جیسے کہ نصارہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو تاریخ میں مبالغہ کرتے ہوئے انہیں اپنے مقام ہی سے بڑھا دیا میں تو اس کا بندہ ہوں پس مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان کو اس طرح مت برہا دینا جیسے کہ نصارہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو تاریخ میں تاریخ میں مبالغہ کرتے ہوئے انہیں مقام ہی سے برہا دیا میں تو اس کا بندہ ہوں بس تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اس حدیث کی ارتہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو گستاخی سے بچنے کے لیے نورہ من نورہ من اللہ کی خود ساختہ گستاخانہ عقیدے سے توبہ کر لینی چاہئے کیونکہ ایسا عقیدہ عیسائیوں کے سیدنا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا دیٹا قرار دینے کے شرک سے بہت طلب نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نکرا ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی سے نکلا ہے سورہ خلاق کی آیت نمتین ہے اس حدیث کی ارتہیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے بچنے کے لیے نور من نور اللہ کے خود سالتہ گستاخانہ عقیدے سے توبہ کر لینی چاہئے کیونکہ ایسا عقیدہ عیسائیوں کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کے شرک سے مختلف نہیں جبکہ نہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی نکلا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے نکلا ہے سورہ خلاق آیت نمتین اتائی خود مستقل بزاد اور محدود کا فرق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چند صفات کو اپنی صفات پر کاملہ کا مظہر بنا دیا ہے مثلاً قرآن شریف کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی صفات اتائی غیر مستقل بزاد اور محدود ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ایک کاملہ سے مختلف ہے اس لئے سے سمی و بصیر کے الفاظ ایک جیسا ہونے سے شرک نہیں ہوگا سورہ ادھر کی میں آیت نمبر دو پڑھتا ہوں ترجمہ آیت مبارکہ ہے بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو ازمائن پس اسے سمی و بصیر یعنی سننے اور دیکھنے والا بنا دیا مگر جو صفات ایک کاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لئے مقصود فرمائی ہے مثلا عبادت اور غائب میں مدد کیلئے پکارنا یعنی دعا تو ان صفات کو اتائی غیر مستقل بزاد اور محدود کا فرق رکھنے کی باوجود مخروب میں مانا خالصاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ناؤزی بلہ اس واضح حقیقت کو سمجھنے کے بیے میں ایک حدیث آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں یہ حدیث مسند احمد حدیث نمبر تین ہزار دو سو سنتالیس تھیری ٹو فور سیون ہے اور جلد نمبر ون ہے اور صفہ نمبر تھیری فورٹی سیون ہے یہ بہت ہی جامعہ حدیث ہے اور یہ صدی سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک صحابی حاضر خدمت وہ عرص کیا یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے جو آپ چاہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی نہیں تو انہیں مجھے اللہ کے بابر بنا دیا تو صرف یہی کیا جو اللہ چاہے اس حدیث پر صورت سے گوھر کرنے سے واقعیقت بلکل واضح ہو جاتی ہے اس صحابی نے یقین اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی اختیار کا مالک اور غیر مستقل بزداد کا قیدہ رکھ کہی تو ماشاء اللہ وہ شاہتا کہا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رسول نے اسے شرک کرا دیا اور صحابی کی صلاح فرمائی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ایک مثال ہی کافی ہے الحمدللہ ایک اور میں مسئلہ بیان کروں گا وہ ہے اولیہ کو پکارنے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھولی بھالی عمد کو شرک سے ہنڈر پسنٹ پاک عقیبے کی یوں تعلیم فرمائی ہے میں یہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4551 ہے اور یہی حدیث کتاب مسلم میں کتابِ استسکہ میں حدیث نمبر 2085 2085 ہے بہت ہی جامع حدیث ہے یہ حدیث حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب آسمان پر بادوں کی صورت میں بارش کے اثار ظاہر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر سے باہر آتے کبھی اندر جاتے کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے گھرتے جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کے اثار ظاہر ہوتے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگ جب بارش دیکھتے ہیں تو خوشی کے امید سے خوش ہوتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اے آئیشہ اس بات کی کیا زمانت ہے کہ ان بادلوں میں عذاب نہیں ہوگا جیسا کہ قوم آدھ نے جب انجانے میں عذاب کو بادل کی صورت میں اپنے میدانوں کے سامنے آتے دیکھا تو خوشی سے کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے کا دیکھیں بادلوں سے آگ نکلی اور وہ ہلاک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی عبادل دیکھتے تو اللہ کے حضور عرض کرتے اے اللہ اسے عبادل اسے رحمت بنا دے اللہ تعالیٰ کے طرف بارش برسانی کی ڈیوٹی سیدنا میکائل علیہ السلام کے پاس ہے وہ فرشتوں کے رسول اور زندہ بھی ہیں اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیدنا میکائل علیہ السلام کو مدد کیلئے نہیں پکارا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت زدگان سے مدد کے لئے پکارنا حکم دیتے رسول اللہ نے اپنی عمد کو بارش مانگنے کے لئے کبھی یہ کلمات نہیں سکھائے اے میری عمد کے لوگ تم لوگ بارش کے لئے سیدنا میکائل کو عطائی اختیار کا مالی سمجھ کے یا پھر خود غیر مستقل بذات کا عقیدہ رکھتے بھی صبح شام بار بار یوں پکارتے المدد یا میکائل نظر کرم فرمائے یا میکائل ہم پر بارش ادا فرمائے نعوذ بللہ تو یہ کیسا ممکن ہے کہ ہم لوگ اول یا کرام کی قبروں میں جا کر ان سے مانگیں ان سے پکارنیں جبکہ وہ موجود بھی نہیں ہیں تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرکی کلمات کی بجائے میں بارش کے لیے نماز کے دیرے رجوع کرنے کے تلقین فرمائے کیونکہ فرشتوں کے دیوٹی پر معمور ہونے کہا گیسی مطلب نہیں کہ ان فرشتوں کو پکارنا شروع کر دیں کیونکہ فرشتوں کو غائب میں مدد پکارنا خال صلی اللہ شرک ہے نا قابل معافی گناہ ہے نعوذ بللہ ان مطالعے کے روشنی میں اور یا کرام کے قبر میں مانگنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے الحمدللہ میں اپنا مطالعہ یہاں رکھتا ہوں انشاءاللہ آئندہ کے نشست میں ہم شرک کے بارے میں اور مزید علم حاصل کریں گے اور دیکھیں گے گستخانہ نعروں اور نماز غوثیہ کا کیا انجام ہے اور یہ جو ہمارے معاشر میں یا علی مشکل کشا یا علی مدد غوث آدم اس کی سر کے نعریں ان کی کیا شریح حیثیت ہے اس پر ہم